محکم موسمیات کی پیشگوئی کے این مطابق وادی کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برباری ہوگی اطلاعات کی مطابق وادی میں جاری شدید سردی کی لہر کے ساتھ ہی سنیچر وار کی شام سے ہی دراس مینی مارک مٹائن گمری زیرو پائنٹ میں موسم نے کروٹ برلی جس کے ساتھ ہی ہلکی برباری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سردی کی لہر میں مزید اضافہ ہو گیا ہے نمائندے کے مطابق وادی میں ایک ہفتے سے جاری سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے اس دوران سنیچر وار کی شام سے ہی مینی مارک دراس اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ہلکی برباری شروع ہو گئی جو اتوار کے دن بر وقفے وقفے سے جاری رہا جس کی وجہ سے ان علاقوں میں شدید سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دراس سے یاسن سابری کی یہ خصوصی رپورٹ تیاریا آپ کا یہاں آنے کے لئے جیسے سویجوال برباری کی ہم بات کریں گے اس سال تھوڑا ایرلی سنوئنگ ہو گئی ہے یہاں گلوگل وارمینگ کی واجہ سے بھی کچھ اثر پڑا ہے لیکن جہاں تک سٹوک کی ہم بات کریں گے تو وہ یہاں کی ایرمنیسریشن جانے شاہد انہوں نے سٹوک کیا ہوگا کیونکہ راشن وغیرہ اس سے پہلے تین مہینے کا دیا ہے اور اگلے تین چار مہینوں کا بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ ابھی سے ڈیسیبیوٹ کر رہے ہیں تو اس جنہ کو دیکھ کر لوگوں نے پہلے سے ہی اپنے سٹوکنگ کو رکھا ہے لیکن اس سال ہر سال کے نسبت بہت پہلے برباری ہوئی ہے جبکہ میٹرولوجیکل دیپارمنٹ نے آج سے ایک دو گین پہلے ہی باتایا تھا کہ ہیا ریچ میں برباری ہو سکتی ہے تو اس کو متنظر رکھتے ہوئے برابر ویسا ہی ہوا آج صبح سے برباری دیکھنے کو ملی جو جلا میں جو گاڑیا چلتی ان میں تھوڑی رکاوٹ سے آئی تو کوویڈ نائنٹین کے بھی چلتے اس موسم میں جو تھوڑی تبدیلی آئی یہ ایک سٹرگل سا لوگوں کو سٹرگل سا لگ سکتا ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے اور موسم کا جو اچانک چینجنگ ہونا اس نے لوگوں کو تھوڑا پریشان سا کر رکھا ہے کیونکہ لوگوں کو اب سمنا ہے یہ جو ہاش وینڈر کنڈیشنز یہاں لوگوں کو آگے دیدنے کو ملیں